محمد مبارک وسلم وسلم سلی علیہ وسلم سلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ سیدین فاتمن نبیہ حمد و سلاة کے بعد انتہائی بازم اللہ احترام معزز احترام آلی مرتبت سٹیج کی زینت زیبقہ مقتدر علماء کرام برادران اسلام شاکر مصطفیٰ السلام علیکم و رحمت اللہ و مبارکاتو بتوفیمی تعالی میں آپ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور ذکر کے لئے یہاں پہ جمع ہیں اور کافی دیر سے آپ احباب اللہ کی اس پاک گھر میں تشریف فرمائے لیکن جس محبت سے آپ تشریف لگتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کی چمک اور پیشانیوں کی روشنی یہ وضا رہی ہے کہ اپنے معبوب کا ذکر سن کے آپ خوش بھی ہو رہے ہیں اور آپ کے دل لطف بھی پا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا لطف آیا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن جتنا بیان سنا کہ بلہ حضرت علامہ مولانا سحیل اقبال صدیقی صاحب زیدہ مجدو بڑے پرنور اور باوقار انداز میں آقا کریم علیہ السلام خیر کسیر کی حوالے سے جو ہے وہ بڑی ایک بورنور گفتگو فرما رہے تھے اللہ تعالی جلہ شان وہ دعا ہے کہ ان کے ذہب ویان میں مزید برکتیں آجا فرمائے اور ہمارے علامہ ہمارے مشائق اللہ تعالی انہیں اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے آپ کی توجہ کے ساتھ تھوڑے وقت میں میں بھی چند باتیں آپ کے گوشت ازاد کر کے اپنی گفتبو کو سمیٹھ روں گا اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے جو ہمیں گنہ کو نعمتیں اطاف فرمائی ان نعمتوں میں سے ایک نایاب اور بہت بڑی نعمت وہ نعمت اولاد ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں کا یہ خاص عطیہ ہے ہم لاکھوں کروڑوں پہ لگا کے بھی کوئی لنگڑا لولا بچہ بھی حاصل نہیں کر پاتے یہ محص اللہ کی عطا سے اولاد نصیب ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کے پاس ابھی تک نعمت اولاد نہیں ہے تو آج کی اس مجلس نور کے تفیل بس سمیم قلب دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے مالا مال فرما دے تو جب اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں اولاد اطاف فرما دیتا ہے تو پھر والدین اساتذہ علامہ آئیمہ مساجد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت دین کی بنیادوں پر کریں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی بنیادوں پر ان کی تربیت کریں ہمارے اسلاف اس پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گی ان کے پیچھے ان کے والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے اور سکول کالجز یونیورسٹیز یہ بارد میں ہیں سب سے پہلی جو یونیورسٹی ہے اور سب سے پہلی جو ٹینک سنٹر ہے سب سے پہلا وہ ماں کی گود ہے تو ماں اور باپ جب اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرتے ہیں تو پھر ایک پر نور معاشرہ تشکیل پاتا ہے ہمارے اسلاف اس پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو دین کی ایراموں اور دین کی تربیت دے کر ان کو پروان چڑھایا کرتے تھے آپ دیکھیں حضرت تسیگر ناغوز عظم اب یہ ربیو سانی چل رہا ہے حضرت تسیگر ناغوز عظم شیخ عبدالقاض جلانی رضی اللہ تعالیٰ اللہ انہوں کا کتنا بڑا نام ہے اور کتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے آج ہم چند لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور علماء کرام کے خطابات آپ نے سمات کیے میں بھی کچھ عرض کر رہا ہوں لیکن ہم تو لاؤڈ سپیکر کے محتاج ہیں حضرت تسیگر ناغوز عظم شیخ عبدالقاض جلانی جب گفتبو فرماتے تھے خطاب کرتے تھے تو ستر ستر ہزار کا مجمع آپ کا خطاب سنا کرتا تھا اور کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے جیسے سامنے بیٹھنے والے لوگوں تک آواز پہنچتی تھی تو جو مجمع کے سب سے آخر میں لوگ موجود ہوتے تھے ان کو بھی آواز بیسے ہی پہنچا کرتی تھی اور میں نے پڑھا کہ حضرت تسیگر ناغوز عظم رضی اللہ تعالی انہو کے کسی بھی خطاب میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی عیسائی کلمہ نہ پڑھتا ہو کوئی یہودی کلمہ نہ پڑھتا ہو آپ کے ہر خطاب کے اندر آپ کے ہر بیان کے اندر کوئی یہودی آتا تو وہ بھی محمد عربی کا غلام بن جانا ہے کوئی عیسائی آتا تو وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے کوئی فاسق و فاجر آتا گناہ گار آتا گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی راہوں کا مسافر بن جاتا اور خود اپنی زبانی ترجمان سے ارشاد کرتے ہیں کہ میں ایک ایک دن میں تین تین ہزار لوگوں کو ان کے رب سے ملانے کا فان جانتا ہوں اس قدر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کا کام کیا آلہ حضرت خراج پیش کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سربلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف اور کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا نبوی میل البی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا فرماتے ہیں اگر پانچ تن پاک کا فیض کسی ایک ذات میں دیکھنا ہو تو وہ غوث سے عظم شیخ عبدالقادل جلانی کو دیکھ لیں اور آلہ حضرت اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں کبھی مارے نہیں جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا دیرا واہا کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں اتنا مقام اتنا مرتبہ اتنا شرف اور اتنا دین کا کام یہ توفیقات کہاں سے ملی تو میں صرف خلاصے کے طور پر ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ ام الخیر آپ کی والدہ حضرت فاطمہ کی گود سے یہ چیزیں آپ کو نصیب ہو کہ ماں ادھر دودھ پلائے رہی ہے اور ادھر بچے کو دین کی راہوں کا مسافر کر رہی ہے اور ادھر ماں بچے کو دین کی تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے بیٹا جتنے بھی مشکل اوقات آئیں جتنے بھی مسائل آئیں ماں کی ایک بات یاد رکھنا جس جگہ پہ بھی جانا ہے تم نے ہمیشہ ساتھ چیئی بولنا ہے یہ ماں کی تربیت ہے آج ہم ہیں کہ ہم بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں بائل کوئی ملنے کے لیے آیا ہم ملنا نہیں چاہتے بچے کو کہتے ہیں کہ جو کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے اور ہم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اس میں سے ہم غلط بیانی کر کے سعودہ بیچتے ہیں ہم جب تک جھوٹ نہیں بولتے ہماری تو بینس بھی نہیں بکتی ہم جب تک غلط بیانی نہیں کرتے ہماری تو بکری بھی نہیں بکتی اس میں بھی ہم غلط بیانی کرتے ہیں بعد میں خریدنے والے کو پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ عیب تھا لیکن ہم تو نہیں بتاتے اس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ بالکل ٹھیک ہے جس انداز کے ساتھ جاندروں کو جو ہے وہ چارہ کھلا کے اور جس طریقہ سے موٹے تازے کر کے ہم جا کے منڈی میں بیچتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیئے وغیر ہم جاندر نہیں بیچ سکتے اور کہتے ہیں جناب جب تک جھوٹ نہ بولیں ہمارا سودا نہیں بکتا اور عدت سیگر ناغوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پیار بھی کرتے ہیں ان کی محبت کا دم بھی بڑھتے ہیں ان کی گیاری کا ختم بھی ہم جانے نہیں دیتے اور دودھ بھی تقسیم کرتے ہیں لیکن ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ ان کی ماں تربیت کر رہی اور کہہ رہی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے اب یہ وہ سچائی تھی کہ عدت سیگر ناغوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پہلی کرامت یہ سبقہ ظاہر ہوتی ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو آنے والے لوگ ڈاکو تھے رہزن تھے لیکن آپ کی سچائی کو دیکھ کر اللہ نے ان کو رہبر بنا دیا جو گمراہ تھے عوضوں کے حادی بن گئے کیوں صرف سید ناغوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک سچ دیکھ کر کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو چالیس لینار ہیں میرے پاس چالیس اشرفیہ ہیں تو یہ سچ سکھایا ماں نے تو پھر کتنا دین کا کام کیا اوضر ایک اور ماں کی کہانی بھی آپ کو سناتا ہوں ایک ماں اپنے بچے کو نماز ہی بنانا چاہتی ہے اس کو کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو بچہ کہتا امی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا تو ماں چونکہ جانتی تھی کہ بچے کو شکر بڑی پسند ہے ماں باپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارے بچے کس چیز کو پسند کرتے ہیں کہا بیٹا جب تُو نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا اللہ اکبر اب ماں بقائدہ بچے کو وضو کرواتی ہے پھر اس کے لئے مسلح بچھاتی ہے جب بچہ مسلح کے اوپر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ماں چونکے سے شکر کی پڑیا بھی اس کے مسلح کے نیچے رکھتی ہے اور بچہ نماز سے فارغ ہوتا ہے شکر کی پڑیا اٹھاتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے خوش ہو جاتا ہے اگلی نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب پھر نماز پڑوں گا تو اللہ مجھے دوبارہ شکر عطا فرمائے گا اب دیکھیں ماں کتنی محنت کر رہی ہے کہ اس کو نماز ہی بنانے کے لئے اتنا احتمام مسلح کا احتمام بزو کا احتمام پھر اس کے لئے شکر کا احتمام اچھا اتفاق سے ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ بچہ مسلح پہ چڑ گیا لیکن گھر میں شکر دستہا ہو نہیں اب ماں پریشان ہو کے بیٹھ گئی کہ آج کیا بنے گا ادھر بچے نے سرسجدے میں رکھا پدر ماں نے بھی سرسجدے میں رکھ دیا عورز کی مالک تیری چوکھٹ پہ چکانے کے لئے میں نے اس کو شکر کا لالچ دیا تھا میری لاج رکھنا اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی بندی کے دل سے اٹھی آواز عرش تک پہنچی پہلے بچہ جب مسلح اٹھاتا تھا شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی لیکن آج جب بچے نے مسلح اٹھایا نیچے شکر شکر موجود ہے اب یہ ماں بچے کو نمازی بنانے کے لئے اس قدر جو ہے وہ محنت کر رہی ہے اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کی ٹون دیکھیں کیا ہے یہ کہتا اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسید تو ستا اب جاگدہ تیری ڈاٹھے نال پرید اٹھا بائیس خاندانوں کو داخل اسلام کرنے والا شیخ الاسلامی والمسلمین برے صغیر پاکو ہند کا بہت بڑا صوفی بزرک جن کے پیچھے لوگوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں اگر وہ مسجد کے اندر جھاڑو دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے تو صرف اس کا اپنا کمال نہیں کے پیچھے اس کی موسیقا موسیقی 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 کہتا ہے یہ پیار نہ کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتا یہ عشق کیا اس لیے ہلاک ہو گیا یہ محبت مجھے ان ہلاک تک لے گئی اور بسوقات محبت بندے کو نکمہ بنا لیتی ہے غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کہا ہوں گی تو محبت بندے کو نکمہ بھی کرتی ہے محبت بندے کے دل کو اجار بھی دیتی ہے لیکن جس محبت کا تقاضہ ہم سے آمنہ کے لال نے کیا ہے جس محبت کی کہانی میں چھڑنے لگا ہوں یہ محبت نکمہ نہیں کرتی یہ محبت انسان کو انسان نے کامل بنا دیتی یہ محبت انسان کو منزل عاشنا کرتی ہے یہ محبت انسان کو سنگلاک چٹانوں کو کٹ کر اپنے مقصود تک پہنچنے کا گھر بتاتی ہے ہاں ہاں یہ محبت انسان کو بہادر بناتی ہے یہ محبت انسان کو حق کے لئے ڈٹنے کا شعور دیتی ہے یہ محبت انسان کی نگاہوں میں حیاء پیدا کرتی ہے یہ محبت انسان کو غیرت ایمانیتہ کرتی ہے یہ محبت انسان کو والدین کا فرما بردار بناتی ہے یہ محبت انسان کو پروسی کے حقوق سکھاتی ہے یہ محبت انسان کو سچائی کا نور دیتی ہے یہ محبت انسان کو جو ہے وہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جاتی ہے توجہ چاہوں گا اور ایک جملہ آپ کے ذوق کے لیے کہنا چاہتا ہوں یہی وہ محبت ہے جو حضرت بلال کو پرش سے اٹھاتی ہے عرش پر پہنچا دیتی ہے اس لیے قبال نے کہا تھا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب ہر چیز اللہ سے مانگو پر اپنے نبی کے عشق کا ایک ذرہ اللہ سے ضرور مانگ لینا اس لیے کہ اگر یہ نصیب ہو گیا تو تمہیں زندگی کا جمال نصیب ہو جائے گا تمہیں زندگی کا حسن نصیب ہو جائے گا تو پہلی چیز فرمایا اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ ان کے دلوں میں اپنے نبی کا پیار پیدا کرو اپنے نبی کی محبت پیدا کرو اب آپ سب کے ذنوں میں یہ بات آری ہوگی کہ جی حضور کا پیار بچہ جو ہے جیسے یہ چھوٹے بچے موجود ہیں باہر بھی موجود ہیں تو یہ بچہ تو لفظ محبت کا معنی ہی نہیں جانتا اس کے سینے میں محبت کیسے ڈالی جا سکتی ہے اس کے سینے میں زندگی کا پیار کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے تو علماء نے اس پہ چند باتیں ذکر کی ہیں میں مختصر انعرض کرتا ہوں کہ آقاقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچے کے سینے میں محبت ڈالنے کا سب سے بہترین اور پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جب بچہ لب کھولے تو اس کے لبوں پہ درود چاری کیا جائے اس لئے کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو حب رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ درود کے ذریعے بچے کی فطری صلاحیتوں کو بھی نکھار ملے گا بچہ جب حضور کی ذات کے درود پڑے گا تو اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے باہر آ جائیں گی بلکہ اس کے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی آج لوگ شکایت کرتے ہیں علماء کے پاس بھی آتے ہیں پیرانے عزام کے پاس بھی آتے ہیں جی کوئی دم کر دیں جی بچہ بڑا زدی ہے بڑا کرخت لہجے والا جی کوئی تمیز ہی دے دیں اس کے لہجے کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو جائے تو یہ باتیں کرتے ہیں تو ایک سادہ سا نسخہ ہے اس کے لبوں پہ درود جاری کرو اس کا لہجہ بھی میٹھا ہو جائیں گا لب میٹھے ہو جائیں گے سینے میں رسول اللہ کا پیار پیدا ہو جائے گا وظیفہ کیا ہے اس کو درود پہ لگائیں آقا قیم اسلام کی ذات پہ درود پڑھنا سکھائیں اللہ اکبر علام اقبال الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ کے لہجے میں اتنا شہد کہاں سے آگیا کہ جو بندہ آپ کا شیر سنتا ہے پڑھتا ہے اشش کر اٹھتا ہے یہ شیرینی کہاں سے لی ہے یہ مٹھاس کہاں سے لی ہے تو فرمانے لگے اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے تو کہا پھر یہ کہاں سے شہد آیا فرماتے ہیں میں نے گن کر سوا کروڑ مرتبہ اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے کمال میرا نہیں ہے درود والے نبی کے درود کا کمال ہے میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا شیر میرے ہیں تاثیروں کی ہے اگر ہو سکے اس کا طریقہ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں کرتے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ آج جمعہ کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اس پہ ایک روایت بھی سن دیجئے آقا کیم اسلام نے اشارت فرمایا امام سخاوی نے القول بدی کے اندر اس کو نقل کیا فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جو گزشتہ رات گزر گئی جس کو ہم جمعہ رات کہتے ہیں یا شب جمعہ بھی کہہ دیتے ہیں تو فرمایا جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مجھ پہ قسرت سے درود پڑھتا ہے فرمایا کل قیامت کے دن ایک تو میں اس کے ایمان کی گواہ ہی دوں گا اور اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگا تو فرمایا میں اس کو شفاعت کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا وہ کیسا منظر ہوگا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے خود روتے جائیں گے ہمیں ہساتے جائیں گے اور خدا نے بستے دی ہیں دامن محبوب کو جدم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا دے جائیں گے تو شفاعت کیسے نصیب ہوگی درود کے ذریعے تو جمعہ کے دن اگر ہو سکے تو اثر کی نماز کے بعد ہم بچوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہنے گھر کے اندر بچیوں کے ہاتھوں میں بھی تسبیح ہنے اور جو ہے وہ درود کے اوپر ایک تسبیح دو تسبیح ہنے تین تسبیح جتنا آسانی سے بچے شوق سے پڑھ سکیں اور کھانا ذرا اچھا پکا لیا جائے عام دنوں سے اچھا کھانا ہو تو درود پڑھنے کے بعد بچوں کو اچھا کھانا پیش کیا جائے وہ پوچھیں امی آج اتنا اچھا کھانا کیوں پیش کیا جائے اس کی وجہ کیا ہے تو بچوں کو بتایا جائے کہ جس نبی پہ درود پڑھ رہے ہو یہ کھانا بھی اللہ نے جیسے حضرت فرما رہے تھے یہ کھانا بھی اللہ نے اسی محبوب کا صدقہ عطا کیا ہے بلکہ یہ وجود بھی اللہ نے اپنے اسی محبوب کا صدقہ عطا فرمایا ہے تو بچے کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی پینا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ اس کے لہجے میں مٹھاس بھی آ جائے گی اور اس کے لہجے کے اندر خوبصورتی اور اس کی فطری صلاحیتوں کو نکھار میں مل جائے گا تو پہلا عمل جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے سینے میں ذور کا پیار پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کو ان کے لبوں پر درود جاری کیا جائے گی دوسری چیز جس کے ذریعے ہم بچے کو حضورت کا پیار دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچہ وہ شعور کی منزل پر قدم رکھے تو اس کے لبوں پر نات جاری کی جائے نات بھی حبیرسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمارے بچوں کو کم از کم بیس بیس پچیس پچیس حضورت کی ناتیں یاد ہونی چلیں پنجابی کا کلام ہے اردو کا کلام ہے جو بھی آسانی سے بھی یاد کر سکیں بیس بیس پچیس پچیس ناتیں ضروری نہیں ہے کہ آواز ہو تو پھر ہی پڑے نہیں آواز کے بغیر ہی جب اپنے گھر سے سکول جائیں تو یہ کہتے جائیں سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے بالا و عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آخا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجتہ دیجے کہ اے بے قصوں کا سہارا جب سکول سے واپس گھر میں آئے تو یہ پڑتا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے قطم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور جب گھر سے مسجد میں آئے تو یہ کہتا ہے مکچند بدر شاشا مَتھے چمکتی لاد نگانی قَالِ ذِلَفْتِ اَقْمَسْتَانِي مَخْمُورَ اَقِهِن مَدْ بَرِيَا سُبْحَانَ اللَّهُ مَا عَجْمَلَقَا مَا اَخْسَنَقَا مَا عَقْمَلَقَا کِتھے مِحْرَ عَلِي کِتھے تیری زنا گستاخہ کی کِتھے جا لڑی اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو ایک شیر زوق سے بھی پڑھا جا سکتا ہے نہیں زوق ہے نہیں میرے خل تھک گئے ذرا موچی سبانہ لگائیں گے تو بات پر تو ملا شریف کا پلوگرام ہے تو اس لئے میں چاہوں گا کہ ملاد پہ ایک شیر پڑھ لیتے ہیں ذرا زوق بھی تازہ ہو جائے گا اور اگر آپ کو آسانی لگے تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ بھی سکتے ہیں پنجابی زبان ہے ہماری مادری زبان ہے تو مل کے حضور کی نات پڑھنا یہ حضور کے صحابہ اہل مدینہ کی سنت ہے یہ علماء اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو سب سے پہلی نات مدینہ طیبہ میں بچیوں نے پڑھی تھی یہ بچیوں نے مل کے حضور کی بارگاہ میں کسی نہ پیش کیا تھا اس لئے مل کے پڑھی جا سکتی ہے تھوڑی سی اس کی آواز دے دیجئے گا تو کیا کمال ہے ہمارے شائروں جنہوں نے حضور کی نات لکھی تو فرماتے ہیں مہنہ زہوری کالیچہ فرماتے ہیں ہربا سے بہنیاں نے پکاراں سونا گیا واجبہ بالکل ٹھیک ہے وہ دنیا تے آیاں نے پہاراں سونا گیا دنیا تے آیاں نے پہاراں سونا گیا ایک بار دنیا اور صبح آنے لکھے آیاں جنہوں نے پہاراں سونا گیا آیاں جنہوں نے پہاراں سونا گیا آیاں جنہوں نے پہاراں سونا گیا آیاں نوری 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 پہاراں سونا گیا آیاں جنہوں نے پہاراں سونا گیا آپ مجھے خود ہی بتائیں جب آپ کے گھر میں اس طریقہ سے حضور کی نات پڑی جائے گی تو اللہ کی رحمتیں اتریں گے کیلئے اتریں گے بچے بچوں کے سینے رسول اللہ کے پیاس سے مالہ مال کر دی جائیں گے کیلئے نہیں کر دی جائیں گے اس لیے ان کے لبوں پہ نات جاری کریں پھر یہ گانا نہیں گائیں گے پھر یہ گالی نہیں دیں گے پھر یہ الٹی ٹیڑی باتیں نہیں کریں گے بلکہ یہ یا تو قرآن پڑیں گے یا اپنے نبی کی نات کا قسینہ پڑیں گے تو پھر یہ معاشرے کے ایک خوبصورت فرد بن کے آگے پڑیں گے تو بچوں کے لبوں پر حضور کی نات جاری کی جائیں تیسی چیز جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے سینے میں رسول اللہ کا پیار قیدہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو حضور کے نام کی تعظیم سکھائی جائے حقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو جب وہ تمہیں درود پڑھنا چاہیے اور فرمایا جو درود نہیں پڑھتا اس سے بڑا کنجوس ہی کوئی نہیں تو جب حضور کا نام آئے تو اس کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگایا جائے تو حقیق قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب معزن نے آذان پڑھی مستند الفردوس کے اندر آل حضرت نے فتاوہ رزویہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ جب معزن آذان پڑھ رہا تھا تو یہاں پہنچائے شہدو انا محمد رسول اللہ تو حضرت سیدہ اوبا قصدیق نے انگلیوں کے پورے چوم کر آنکھوں پہ لگایا حضور کے نام کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا جب آذان ختم ہوئی حضور فرمایا من فعلا کفعل خلیلی حلتدہ شفاعتی جس نے ایسا عمل کیا جیسے کہ میرے خلیل ابو بکر نے کیا ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی اللہ حضور تو نام کی تعظیم سکھائی جائے جب بچہ حضور کے نام کو چومے گا اور کہے گا قررت وینی بکا یا رسول اللہ آقا آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تو آپ خود ہی بتائیں حضور کا پیار سینے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا جب نام کا احترام دل میں آئے گا تو ذات کی محبت خود بخود ہی آ جائے گی اللہ حضور اسی طریقہ سے آقا قیم اسلام کا پیار پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ بچے کے سامنے حسن محمد کا قصیدہ بڑھا جائے حضور کے حسن کی بات کی جائے اس لیے کہ انسان تب ہی طور پر حسن پسند ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رات کے وقت وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ماما پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے جبکہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی وہ تو چاند کی چاند نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو ستاروں کی ٹم ٹمہٹ دیکھ رہا ہوتا ہے چونکہ چمک میں بھی ایک جو ہے وہ کشش ہے نا یہ دیکھیں جب آپ باہر لائٹنگ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بچے آ کے چھوڑ مچاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بلا کے لاتے ہیں آؤ بھی دیکھو لائٹنگ دیکھو چونکہ اس کے اندر ایک کشش ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چاند کی چمک سے متاثر ہوتا ہے جب یہ بات تیہ ہے کہ حسن چمک میں ہو تو اچھا لگتا ہے جس جگہ پہ بھی حسن ہوگا اس انسان حسن کی طرف مائل ہو جائے گا تو جب یہ بات تیہ ہے کہ انسان حسن پسند ہے تو آؤ نا پھر اس کے سامنے اس ذات کا حسن بیان کریں جہاں پوری کعنات کا حسن پانی مرتا ہے بلکہ پوری کعنات کو خیراتی حسن محمد کا صدقہ ملی تو بچوں کے سامنے جب حسن کا حسن بیان کیا جائے گا تو حسن والے معبوب کا پیار خود بخود اسینے میں اتر جائے گا اور یہ تو بات آپ جانتے ہیں کائنات میں رسول اللہ سے رسول اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی اور سونا نہیں ہے اللہ نے اپنے معبوب کو وہ حسن دیا وہ جمال دیا کسی اور ذات کو وہ جمال نہیں دیا گیا اللہ اکبر صرف میں ایک حدیث اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضرت محمونہ بن تکردب خاتون ہیں لیکن حضور کے حسن کو بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کو ملنے کے لئے گئی حضور سواری پہ سوار ہو رہے تھے حضور کے چہرے پہ تو میری نظر نہ پڑی میری نظر حضور کے مبارک پاؤں پہ پڑ گئی بلکہ مبارک پاؤں کی انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی نا میں تو اس کو دیکھا تو دیکھتی رہے اللہ اکبر اب حضرت محمونہ کے لفظ دیکھ لیجئے یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان میں یہ شہادت کے ساتھ والی انگلی بڑی ہوتی ہے لیکن پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ شہادت کے ساتھ والی انگلی بڑی نہیں ہوتی بلکہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو آقا قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی تھی یہ بھی لبائی میں تھی تو حضرت محمونہ بنت کردم کے اب لفظ سن لیجئے فرماتی ہیں میں نے جب حضور کی مبارک انگلی کو دیکھا نا اس کی تو لمبائی ہی ایسی کامال والی تھی فرماتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو تول اس پی قدم اس سبابتی اللہ سائر یا صابیہی فرماتی میں نے اس وقت انگلی مبارک کی لمبائی دیکھی آج کافی عرصہ گزر گیا وہ وقت چلا گیا کئی مہینے گزر گئے لیکن حضور کی مبارک انگلی کے حضور جو حسن کا اس کی لمبائی کا جو حسن تھا اس کا نقشہ میرے دماغ سے اتر ہی نہیں رہا اس کا نقشہ مجھے پھول ہی نہیں رہا یار جس معبوب کی انگلیاں اتنی سونی ہیں جس معبوب کے تلوے اتنے سونے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں ہم پاکستانی حضور کے قدموں میں ہیں نا حضور کے قدمین شریف ہیں کس جانبی ہیں جو ہے وہ مشرق کی جانب ہیں اس لئے اللہ حضرت نے فرمایا میرے امام کی روح بیرے امام کی پرواز دیکھیں نا کہاں تک ہے فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ دیکھیں معبوب ہم تو تیرے قدموں میں بیٹھے ہیں تو جو تیرے تلووں کو تک رہا ہے کسی کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جس کے تلوے اتنے سونے ہیں جس کے قدم اتنے سونے ہیں آپ اندازہ لگائیں اس کا معبوب کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا وہ ایک شاعر ہے اس نے شیر کہا اور کلم توڑ دیا اگر شیر یہ شیر کہا کہ میں گفتگو ختم کر دوں آپ مجھ پہ بالکل نراز نہیں ہوں گے آپ کہیں گے جی بس گھر پورا ہو گیا چونکہ شیر ہی ایسا ہے تو شاعر کہتے ہیں قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے توجہ چاہوں گا اور ذوق والے لوگ اس کو سمجھیں گے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخصار کا علم کیا ہوگا تو محبوب علیہ السلام کے حسن کا جب تصیدہ آپ بچوں کے سامنے پڑیں گے آپ کے بچے رسول اللہ سے بھی پیار کریں گے اور حضور کے حسن کا صدقہ آپ سے بھی پیار کریں گے کیونکہ اس حسن کی جو ہے وہ خیراتی ایسی ہے جو آگے بھی بڑھتی ہے تو حضور کا حسن بیان کیا جائے آقاقیم صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بچوں کے سامنے رکھے جائیں جب ہم بچوں کے سامنے حضور کی سیرت کو پیش کریں گے تو پھر بھی بچے حضور سے پیار کریں گے صحابہ اکرام کی محبتوں کے واقعات تو حضور کا پیار پیدا ہوگا ایک چیز دوسری چیز فرمایا کہ بچوں کے سینوں میں میری آل کا پیار بھی ڈال میری اولاد میری اطرق اس کا پیار چونکہ یہ عام خاندان نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کا خاندان یہ حضور کا خاندان ہے حسن حسین ہماری حالت تو یہ ہے ہمیں تو مدینہ کی مٹی کا بھی احترام سکھائے گیا ایک حوال کہتے ہیں خاکِ طیبہ عزد و عالم بہترست آن خونک شہرے کی آن جا دل برست فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میرے لئے تو مدینہ کی مٹی پوری کائنات سے افضل ہے اس لئے کہ یہ عام مٹی نہیں یامیر محبوب جو تشریف فرما ہے اللہ اکبر اور سن لیجئے وہ جو ہے غلام فرید فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو مدینہ کے کتے بڑے پیارے لگتے ہیں آل حضرت نے اس سے بھی اگلی بات کہی وہ کہتے ہیں کبھی اے رضا کسی سگے تیبہ کے پاؤں بھی چومے دو کسی مدینہ کے کتے کے پاؤں چومے ہیں اگر تو چومے ہیں تو پھر تو تو جو ہے وہ محبت میں کامل ہے اور ہمارے بزرگ کتنا مدینہ کے احترام کرتے ہیں حضرت غزالی زمان سید احمد سید قاظمی رحمت اللہ علیہ مدینہ تیبہ میں گئے وہ زمانہ ذرا سادہ تھا اتفاق سے مدینہ کا ایک کانٹہ پاؤں میں لگ گیا ہمارے حضرت میرے استاد مخترم قبلہ فرید بابا جی منظور عمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے میں نظام ہوئے تلمس دہ کیا وہ ساتھ تھے کہ حضرت کانٹہ نکال دیں اور میں مولانا کیسی بات کر رہے ہیں یہ عام کانٹہ نہیں یہ تو مدینہ کا متبرک کانٹہ ہے میں اس کو اپنے جسم سے کبھی نہیں نکالوں گا اس لیے آل حضرت فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت تیبہ کے خار پھرتے ہیں میری آنکھوں نے مدینہ کے کانٹے دیکھیں مجھے پھول دیکھنے کی کوئی ضرور نہیں یا تو اس شہر جس کی نسبت رسول اللہ سے ہوگی اس کے کانٹوں کا بھی احترام وہاں کے کتوں کا بھی احترام وہاں کی مٹی کا بھی احترام ایک شاعر کہتا ہے عرب شریف تو صدقے جائیے جتے مکریاں یار چلائیاں قدم قدم تھے میں بوسے دیماں جتے تلیاں یار نے لائیاں وقت پورے عدب عرب سے میں تو صدقے جاؤں اور جہاں مابون کے قدم لگے وہاں وہ بوسہ دینا اپنی میراج خیال کرتے ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں نے میں سکھایا یار جب محبوب کے شہر نور کی مٹی کا یہ احترام ہے تو پھر وہ حسنو حسین جو حضور کے قندوں پہ سواری کرتے ہیں ان کے احترام کا عالم کیا ہوگا ان شہزادوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا تو اس لیے فرمایا میرے ان شہزادوں سے بھی پیار کرو میری آل سے میرے خاندان سے یہ پیار لیکن یاد رکھیں حضور کی آل کے پیار کا یہ مطلب حرگز نہیں ہے کہ ہم حضور کے سعابہ کا جو ہے وہ ان کی بیعت بھی کریں میں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو رسول اللہ کے قندوں پہ آ جائیں جو رسول اللہ کے قندوں پہ آ جائیں حسنو حسین ہم ان کے بھی غلام ہیں اور سیلوٹ کرتے ہیں اور جن کے قندوں پہ رسول اللہ آ جائیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق غار سور کی بلندیوں تک جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں ابو بکر ہم تیرے بھی غلام ہیں اور تجھے بھی سیلوٹ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ سارے جو ہے وہ منصوب ہیں امنہ کے لال کی طرف اور جو بھی چیز محبوب کی طرف منصوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب لگنے لگ جاتی ہے تو حضورت کی آل کا پیار تیسی چیز فرمایا وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ کہ بچے کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ بچے کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ یہ تیسی چیز تو یہ اس میں ہم کافی کمزور ہیں بہت سرے لوگ ہمارے ناتخانان ایسے ہیں کہ میں تھوڑا معذرت کے ساتھ ان کو بھی بچادوں کو ناظرِ قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا بہت سرے ہمارے پیرانے ازام ایسے ہیں سب کی بات تو زہرے ہوتی نہیں ہوتی پیرانے ازام کئی ایسے ہیں ہمارے جو ماشاء اللہ تویزات بڑھے دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن قرآن ناظرے ان کو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور بہت سرے کئی آئمہ مساجد بھی ایسے ہیں یہ علماء میری اس بات کی تائید کریں گے دیاتوں کے اندر جن بچادوں کو ناظرِ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا چونکہ ناظرِ قرآن پڑھنا بھی تو ایک بڑا فن ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے مسلح پہ کھڑا ہے جس کو ہم اپنا مپیر و مرشد مان رہے ہیں اگر ان کو یہ قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو عوام کا حال کیا ہوگا تو یہ ایک ہماری کمزوری گتا ہی ہے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید صحیح پڑھا سکھانا ہے اور صحیح پڑھانا ہے حضرت تشریف ناظرِ عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پندرہ سال تک مسلسل روزانہ ہر رات کو ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل گیا کرتا تھا ہم دیکھیں ہم کتنے دنوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں اور ہم کتنے پارے روزانہ تلاوت کرتے ہیں جس غوثِ عاظم کی گیاری مناتے ہیں وہ تو ہر رات کو روزانہ قرآن مکمل کر رہے ہیں اور ہم نے والد صاحب کی قبر پہ بھی قرآن خانی کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں مدرسے سے بچے مگوالیں اور ہم جو ہے وہ جب کل خانی ہو ساتا ہو چیلم وہ ہم کہتے ہیں مدرسے سے بچے مگوالیں وہاں ہم بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے تو ہم کس وقت پر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے جبکہ حضور نے اشاعت فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاؤ اور حضور نے اشاعت فرمایا جو بندہ اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سادے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور فرمایا جو شخص اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن سونے کا ایسا تاج پہنائے گا جو چودمی رات کے چاند سے بھی زیادہ چبکنا لگا اور فرمایا اللہ اشاعت فرمایے گا عفظ قرآن کو کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا جہاں تیرا آخری آیت ہوگی وہیں جنت میں تیرا وہاں ہوگا قرآن ابھی مجھے عابد بھائی کہہ رہے تھے کہ جی اسلائے معاشرہ کے حوالے سے یہ بات بڑی ضروری ہے تو میرے بھائی میرے بزرگ میرے دوست اسلائے معاشرہ کب ہوگا اسی وقتی ہوگا نا کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے یاد رکھیں انگلش پڑھنے سے اسلائے معاشرہ نہیں ہو سکتا لیکن پڑھنی چاہیے اس کی ضرورت ہے یاد رکھیں سائنس پڑھنے سے اسلائے معاشرہ نہیں ہوگا پڑھنی چاہیے اس کی بھی ضرورت ہے کمپیوٹر پڑھنے سے اسلائے معاشرہ نہیں ہوگا اور باقی جناب ڈاکٹر بننے سے سائنس دان بننے سے اسلائے معاشرہ نہیں ہوگا اصلاع معاشرہ کیسے ہوگا اصلاع معاشرہ یا تو قرآن کی آیات سے ہوگا یا نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہوگا یہ دو چیزیں جب ہم تھامیں گے جب ہم قرآن مجید قرآن مجید جب بندہ پڑتا ہے تو وہ صرف قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام دھرہا ہوتا ہے آقاقیم اسلام نے اشارت فرمایا قرآن مجید اللہ کی لٹکتی ایسی رسی ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا صرح تمہارے رب کے ہاتھ ہے کہ قرآن ڈریکٹ تمہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانوں سے فیض عطا کرتا ہے تو اس لئے قرآن مجید ناظرے سب سے پہلے شریف سیکھیں علامہ صاحب موجود ہیں ہم سب کوئی بزرگ ہیں پھر بھی سیکھیں جس عمر میں بھی ہیں تھوڑا سا آدھا گھنٹہ وقت نکالنے میں کون سا مشکل ہے آدھا گھنٹہ ہم وقت نکالیں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی ایک ایک آیت کر کے اگر اسی حالت میں موت آگے تو سیدھ جنت میں چلے جائے اس لئے قرآن مجید کی تعلیمات اور جب ناظرہ ٹھیک ہو جائے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو پھر اس کا ترجمہ مختصر تفسیر حقاقیم صلی اللہ علیہ السلام نشات فرمایا جو شخص پجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر سیکھتا ہے اللہ تعالی جللا شانہو اس کو ایک حاملہ اونٹنی ملنے سے زیادہ فیدا تعف формاتا ہے ایک حاملہ اونٹنی تقریباً کوئی پانچ لاکھ کے قریب ہوگی ایک حاملہ اونٹنی بڑی مہنگی ہوتی جو تو حاملہ اونٹنی تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ہوگی تو حضور فرماتے ہیں ایک بندے کو پانچ لاکھ رپے مل گیا اور ایک بندے کو صرف قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر مل گئی فرمائے یہ بندہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کیونکہ اس کی زندگی میں بصیرت آئے گی اس کی زندگی میں روشنی آئے گی اجالہ آئے گا اور اس کے پاس صرف دولت آئے گی دولت اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب دولت آتی ہے تو عموماً لوگوں کو بگاڑ دیتی ہے تو اس لیے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ مفہوم سیکھیں تو قرآن مجید جب ہمارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ خوبصورت ہوگا معاشرے کے اندر ایک روشنی پیدا ہوگی ایک جمال پیدا ہوگا آخری بات کر کے کہ قرآن مجید کس قدر اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لکبال نے کہا تھا آم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اللہ یزا لست و قدیم نزخہ اسرار تکوینی حیات بے صبات از قبوة تشکیر صبات فرماتے ہیں پوری کائنات پناہ ہونے والی ہے اللہ باقی ہے اللہ کا کلام قرآن مجید بھی باقی ہے فرمایا جو قرآن سے جڑ جائے گا قرآن اس کو بھی قیامت تک بقا رہا فرما دے گا اگر باقی لینا چاہتے ہو دنیا میں مرنے کے بعد بھی باقی لینا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ ایک شخص نے قبر کے پاس خیمہ لگایا تو قبر کے اندر سے ایک بندے نے سورہ ملک پڑھنے کی تلاوت شروع کر دی اور پڑھنا شروع کر دیا تو بڑے حیران ہوئے کہ قبر میں تو چوتھے دن کے بعد لاش بھی پھٹ جاتی ہے اندر سے بدبو آتی ہے سمیل آتی ہے اور یہ بندہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو حرز کی حضور اس نے پوری سورت کی تلاوت کر دی فرما ہی فرما ہے میرے غلام قرآن کی یہ ایک سورت ایسی ہے جو اس سے پیار کرتا ہے یہ قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں آنے دیتی قبر میں پھر تاریکیاں نہیں ہوتی قبر میں پھر سامنی ہوتے بچھو نہیں ہوتے بلکہ سورہ ملک کی روشنیاں جب ہوتی ہیں تو یہ بندہ قبر میں بھی زندہ رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جو ایک سورت سے پیار کرتا ہے ہم جو بہت جلد قبر میں جانے والے ہیں کوئی پتہ نہیں کب وقت آنے والا ہے ہمارے اوپر لیکن قبر میں روشنی چاہتے ہو تو قرآن سے پیار کرو یہ تین چیزیں فرمایا ایک اپنے نبی کا پیار دوسرا نبی کی آل کی محبت تیسرا قرآن کی تلاوت فرمایا اے والدین اے اساتذہ اے علماء اگر تم اپنے بچوں کو یہ تین چیزیں دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو بچے دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بھی رہیں گے اور تمہارے بھی فرما بردار رہیں گے آج ہم پریشان ہوتے ہیں یا بارے بچے ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں تو بھی اس کا سبب ہم خود ہی ہیں کہ ہم نے ان کی تربیت دین کی بنیادوں پہ نہیں کی اور تربیت ایک ہوتا ہے کہ تربیت کرنا پتر اے کم کر اے نا کر کوئی بندے کے لئے میں بڑا نصیحت کرنا بھئی نصیحت زیادہ جو ہے وہ اثر نہیں کرتی بچے نصیحت نہیں لیتے بچے میرے عمل سے سیکھتے ہیں جب میں اپنی ماں کی ٹانگیں دباؤں گا تو یہ صرف میں اپنی ماں کی خدمت ہی نہیں کر رہا میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہا جب میں اپنے باپ کے آنے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کو پانی پیش کروں گا اور اس کے پاؤں دباؤں گا جی اببا جی کیا حال ہے سیٹ ٹھیک ہے کھانا پانی ہر جیز پیش کروں گا تو یہ صرف میں اپنے باپ کی خدمت ہی نہیں کر رہا میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہا بچے میرے عمل سے سیکھتے ہیں میں جو عمل کرتا ہوں اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرے بچے نمازی ہوں گی اگر ماں نماز پڑھے گی تو بچے بچیاں نمازی ہوں گی تو اس لیے بچوں کو نصیحتیں کم کریں اپنے عمل سے ہم اپنے بچوں کو تبلیغ کریں اپنے عمل سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں جب ہمارا عمل اچھا ہوگا ہمارا دوئیہ اچھا ہوگا تو یقیناً وہ بچوں کے اندر منتقل ہوگا اللہ جلال شانہو میرے ٹوٹے پوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شرینی ڈال دے اور ہم سب کو توفیت عمل اطاف فرمائے آپ نے بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس محفل کا احتمام کیا اور مجھے دو تین سال یہاں پہ آپ کے ہاں آتے ہوگئے ہیں تو میں چاہوں گا جس طرح محفل کا آپ خوبصورت انداز سے احتمام کرتے ہیں ایسے مسجد کو بھی ذرا سجا کے رکھیں اللہ کا گھر جو ہے وہ پورے گاؤں کے اندر چمکدار ہونا چاہیے تو وہ کہے کہیں کسی اور کے گھر کیا جانا اللہ کے گھری دے ہوئے تھے کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے تو آقاقیم اسلام نے شال فرما جو بندہ مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے میں محمد تمہیں کہتا ہوں اس کے ایمان کے گوابات جاؤ اس کی رونکوں میں اضافہ کریں اس کے پینٹ اس کے خوبصورت دروازے ہر چیز اگلی سال جب آئے کوئی مشکل ہی نہیں ہے ایک فصل میں آئے اگر ایک پچاس پچاس ہزاری جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں وہ مسجد کے لئے پیش کریں تو جناب یہ ایک بہترین خوبصورت اللہ کا گھر تیار ہوگا ہر لحاظ سے مسجد کے اندر ایسی ایسی سہولیات ہونی چاہیے جو گھروں میں نہ ہوں تاکہ لوگ یہاں آکے بچے یہاں آکے جوان یہاں آکے اپنے آپ کو اتمنان کی صورتحال میں محسوس کریں تو کیا آئندہ سال میں امید کر سکتا ہوں کہ اس میں تبدیلی ہوگی درہوچی انشاءاللہ کے میں اللہ آپ کی انشاءاللہ میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی محبتوں کو آپ کے پیار کو سلامتی عطا فرمائے کارِ ماہ آخر شدو آخر زمہ کارِ نشود مشتخاکِ ماہ غبارِ کوچہِ یارِ نشود وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم